السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیر و تعافی سے ہوں گے میں اپنے چینل پر آنے والے تمام نئے ادھ پرانے سامین کو خوش آمدید کہتا ہوں سی ڈی اے میں جوبز آئی ہیں اور یہ جو ہے خاکرو مطلب صفائی کرنے والوں کے لئے ہیں اور دوسری بھی ہیں یہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت بہت فائدہ ہوگا کیپیٹر ڈوائرمنٹ ارتھارٹی میں مستقل بنیادوں پر برتی کے لئے انٹری کے لئے بلایا جا رہا ہے اور اس کا کرٹیر ہے کہ میں آپ کو ڈسکس کر دیتا ہوں اچھا یہ اسلام آباد والوں کے لئے ہے جنائے ایونیو جو ہے میران گیٹ ایک نو پارک گیٹ یہ سارا ریڈیس اس میں لیوینچن ہے آپ دیکھ لیں اب خاتروب جو ہے نو سو پچاس چاہیے پڑھا لکھا ہونا چاہیے پینتیس سال حد عمر ہے سولہ نومبر سے لے کے چھبیس نومبر دوہر اکیس تک آپ جو دفتری ڈیم ہوتا ہے اس کے مطابق آتے ہیں ٹرک لوڈر جو ہے وہ انہیں سولہ چاہیے پڑھا لکھا ہونا چاہیے عمر کی حد اس کی بھی پینتیس سال ہے ٹھیک ہے جیسے اوپر ہے ویسے اس کا ہے سولہ نومبر سے لے کے چھبیس نومبر تک اس کا ٹائم ٹیپل ہے ٹوٹل جو اسامی ہے وہ کتنی ہے نو سو چھہ سٹھ ہے مین چیز جو امپورٹن چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو جو امیدوار ہوں گے انٹریو کے وقت اصل سی این ایسی دومیسل سرٹیفیکٹ تجربہ کا سرٹیفیکٹ اگر کوئی ہے تو اور تازہ ترین پاسپورٹ سائز تصویر لازمی اپنے ساتھ لکھے جائیں گے کسی دارے میں خدمت کرنے والے مہدواروں کا اپنے محکموں سے نو سی لانا ہوگا ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا سی ڈی اے بغیر کوئی وجہ بتائے کسی یا تمام پوسٹوں کو کم بڑھانے یا ختم کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے یہ آپ کو بتا دیا جائیں ٹھیک ہے تجویز کا درخواست فارم سی ڈی اے کی ویب سائٹ آپ ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں باقی میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے اس کا لنک جو ہے وہ شیئر کر دوں گا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں شرائط میں جو پہلی شرائط انہوں نے رکھ ہوئی ہے آپ کو پتہ نہ چاہیے بلائی عمر کی حد میں چھوڑ وفاقی حکومت کے قوائد اور پولیسی کے مطابق قابل قبول ہوگی منتقم امیدوار جو ہے سی ڈی اے کے سرویس ریگولیشن کے ماتحت ہوں گے وفاقی حکومت کی پولیسی کے مطابق کوٹے کا اطلاق ہوگا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے باقی جو ہے آپ کمینٹ سائیڈ ڈیٹیلیشن میں بتا دی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی آپ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہو سکتا ہے آپ کو نہ بھی ضرورت ہو تو جس کو ضرورت ہوگی اس تک پہنچنے چاہیے اللہ نیکے بعد